موسیقی ناظرین آج کے اپیسوڈ میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اس اپیسوڈ میں انشاءاللہ جیسا کی جو میں نے عیت کرمہ پڑھی سورہ انبیاء کی سورہ نمبر اکی ساعت امبر ٹھٹی ٹو میں اس پہ انشاءاللہ ہم باتیں کریں گے اس اپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانوہ تعالیٰ نے آسمان کے تعلق سے کیا ہمیں بتلایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو ایک محفوظ جھت ہمارے لئے بنایا ہے اس کے بارے میں چند باتیں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے جیسا کی پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ یونیورس میں ڈارکنس ہے اور سی لیول کے ابوب ہم ٹو ہنڈڈ کلومیٹر اگر ابوب جاتے ہیں تو بلکل ڈارکنس ہی ڈارکنس ہم کو ملتی ہے اور اسپیس میڈیسین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بدلایا ہمیں کہ کس طریقے سے ایک آدمی اگر اسپیس میں جاتا ہے اور بیگار کسی پروٹیکشن کے جاتا ہے تو اس کا سینہ بلکل تنگ ہو جائے گا وہ سفوکیٹ ہو کر کے مر جائے گا کیونکہ آکسجن کی کمی ہوتی ہے تو اس کو پورا پروٹیکشن لے کے جانے پڑے گا اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ آنام سورہ نمبر 6 کے آیت نمبر 125 میں بدلایا اور کئی باتیں ہم نے دیکھئی تھی لاسٹ اپیسوڈ میں آج کے اپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے آسمان پر اسکائی پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 کے آیت نمبر 32 میں کہ ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں جو ہمارے نمونوں پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں ہم غور و فکر کر رہے ہیں اس یونیورس پر اس کائنات پر اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو گی دیکھتے ہی نہیں ہیں آپ اگر غور کریے گا اتنی بڑی آسمان ہے الحمدللہ اور یہ آسمان بغیر پیلرز کے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس میں کوئی پیلرز نہیں ہے ایسے ایسے سات آسمان ہے اللہ کے نبی سے ہم فرماتے ہیں آپ سوچئے یہ آسمان کتنا بڑا ہے الحمدللہ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس آسمان کو ہم نے چھت بنایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر ایک سے آپ پڑھتے چلے جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک اللہذی بیادی الملک وہوالا کلی شہن قدیر اللہذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن اعمالا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذرا دیکھو کس طریقے سے ہم نے سات آسمانوں کو بنایا تہ پر تہ یعنی سات آسمان بنایا ایک اوپر ایک ایک اوپر ایک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں ذرا آسمان کے طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھو ذرا دیکھو ہم نے اس کو کیسے بنایا ہے دوبارہ دیکھو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کو ایک شغاف بھی اس میں نظر نہیں آئے گا کوئی نقص اس میں تم کو نظر انشاءاللہ نہیں آئے گا تم دیکھو انسان واقعی میں انسانوں کیا کرنا چاہیے اور فکر کرنا چاہیے تو سائنس کہتی ہے کہ دو میلین پتھر یعنی دو میلین ہو جاتا ہے لگ بک بیس لاک بیس لاک پتھر ڈیلی ہمارے زمین کے طرف آتے ہیں لیکن وہ کبھی بھی زمین کو نہیں پہنچ باتے ہیں کیوں؟ الحمدلللہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو فرمایا کہ ہم نے آسمان کو ایک چھت بنایا ہے تو یہ جو چھت ہے آسمان ان پتھروں کو واپس کر دیا کرتا ہے الحمدللہ سمب الحمدللہ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آسمان کے وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری پرٹیکشن کر رہے ہیں اور کئی جو دینجرس ریز ہیں جیسے ایکس ری گاما ریز یہ سب الحمدلللہ آسمان واپس کر دیتا ہے اور جو حامفل سولر ریڈیشنز ہوتے ہیں وہ بھی آسمان واپس کر دیتا ہے اور ہم جانتے ہیں تحقیق سے میں پتا چلتا ہے کہ آج کی تحقیقی سائنس ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ کلاوڈز جو ہوتے ہیں یعنی بادل یہ 49% جو حامفل سن ریز ہے جو ہم تک نہیں پہنچنے چاہیے اللہ کے اندازام کو دیکھیں الحمدلللہ یہ بادل 49% آف حامفل سن ریز کو واپس کر دیتے ہیں اور صرف اصرف 51% سن ریز ہم تک پہنچ پاتے ہیں الحمدلللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ تاریخ میں سورہ نمبر 86 آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسْمَائِ ذَاتِ رَجْ اور قسم ہے آسمان کی جو واپس کرتا ہے جو لوٹاتا ہے جو پلٹاتا ہے بعض مفسرین اس آیتِ کریمیاں کہتے ہیں کہ آسمان ہمارے طرف کیا لوٹاتا ہے آسمان ہمارے طرف چار چیزوں کو ہمارے لئے واپس کرتا ہے اور چار چیزوں کو ہم سے دور کرتا ہے جو ہمارے لئے life کے sustenance کے لئے جو چیزیں نہیں چاہیئے چار چیزیں جو آسمان واپس کرتا ہمارے طرف وہ ہے پانی یعنی رین دوسرا ہیٹ تیسرا لائٹ اور چوتھی چیز واپس کرتا ہے ہمارے لئے وہ ہے ریڈیو ویف اور ٹی ویف اگر یہ آسمان نہیں ہوتا تو سائنس کہتی ہے کہ ہم آج کے دور میں موبائل ٹی وی ریڈیو ٹرانسمیشنز ہم کچھ بھی استعمال نہیں کر سکتے آپ دیکھئے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان کو ہم نے ایک آپ کی لیے محفوظ چھت بنا دیا ہے اب ہم کو گوھر یہ کرنا ہے کہ یہ جو آسمان ہے یہ کیسے بنا ہے کیا سونے چاندی سے یہ آسمان بنا ہے نہیں بلکہ یہ آسمان گیسے سے بنے ہوئے ہیں کن گیسے سے تو سائنس کہتی ہے کہ یہ آسمان اس آسمان میں جو گیسے ہیں وہ نائٹرویجن ہیں آکسیجن ہیں تو نائٹرویجن 78% ہے آکسیجن 28% ہے اور جو ادھر گیسے سے وہ 1% ہے اس 1% میں آرگن 0.9% ہے اور کاربن ڈیکسائیڈ 0.03% ہے یہ میں نے آپ کو کیوں فیگرز بتلائے اب ان فیگر پہ ہم گوھر کریں گے اور دیکھیں گے کہ الحمدللہ ہر ایک چیز کتنی دقیق نظام سے ہر ایک چیز آسمان میں کتنا پریسائیس ہے اگر 1% بھی کوئی چیز آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو پوری زندگی جو ہے اس زمین پر زندگی لائف پوسیبل لیں گے آپ مثال دیکھئے نائٹرویجن 78% آکسیجن 21% تو آج کی تحقیقی سائنس یہ کہہ رہی ہے بل فرد اگر ہم مال لیں کہ آکسیجن جو کی 21% ہے اگر یہ 22% ہو جائے یعنی 22% ہو جائے کتنا پرسنٹ بڑھا صرف ایک سوچئے اگر ایک پرسنٹ آکسیجن بڑھ جائے تو کیا ہوگا what will happen تو سائنس کہتی ہے کہ زمین پر 70% چیزے زمین میں جل جائیں گے ایک پرسنٹ شریف بڑھنے سے now the question is کس نے اس کو بڑھنے سے روکا ہے کس نے آکسیجن کو 21% ہی رکھا ہے کس نے کون سی ایسی ذات ہے کس کا کمال ہے یہ اگر ایک پرسنٹ شریف بڑھ جائے تو 70% چیزے زمین کی جل جائیں گے اگر 4% آکسیجن بڑھ جائے یعنی 25% اگر آکسیجن ہو جائے تو سائنس کہتی ہے پوری زمین پر جتنی چیزیں ہیں سب کی سب چیزیں جل جائیں گے کچھ نہیں بچے گا صرف 4% پر تو آکسیجن صرف 4% بڑھا پوری چیزیں جل لائیں گے نائٹروجن جو 78% ہے اگر یہ نائٹروجن کی ماترہ تھوڑی سی بڑھ جائے 79% ہو جائے یا 80% ہو جائے تو آپ جانتے ہیں کیا ہوگا زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب کی سب برف بن جائیں گے اللہ اکبر کون کر سکتا ہے ایسا کس نے ان چیزوں کو روکا ہے کس نے آسمان میں نائٹروجن اور آکسیجن کی ان ماترہوں کو بالکل پریسائز رکھا ہے کاربن ڈائک سائٹ کے بارے میں میں نے آپ کو بتلایا جو ادر گیسز میں آتا ہے 1% میں وہ کاربن ڈائک سائٹ جو ہے وہ 0.03% ہے لاؤ آپ سوچئے آج کی تحقیقی سائنس ہی ہمیں بتاتی ہے کہ اگر کاربن ڈائک سائٹ 0.05% ہو جائے مطلب 0.02% صرف 0.02% تو کیا ہوگا کاربن ڈائک سائٹ 0.03% ہے اگر کاربن ڈائک سائٹ 0.05% ہو جائے تو what will happen science کہتی ہے پوری چیز جو زمین پر ہے کہ سب کے سب پانی کے اندر چلی آئے گی یعنی ہر چیز پانی بن جائے گی everything will be submerged into water کب جب 0.0% کاربن ڈائک سائٹ بڑھ جائے what if کاربن ڈائک سائٹ تھوڑا کم ہو جائے یعنی 0.03% سے کم ہو جائے what will happen اللہ اکبر science کہتی ہے ہم suffocate کر کے مر جائیں گے we will suffocate and we will die آپ سوچئے اتنا ڈقیق نظام آسمان میں کس نے رکھا ہے کس نے ان 20 لاکھ پتھروں کو ہم پر گرنے سے روکے رکھا ہے ہم کو تو احساس بھی نہیں ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے سورے انبیاء میں آیت امرو 30 میں کہہ لوگو ہم نے آسمان کو ایک چھت بنایا ہے اور یہ چھت تمہاری پروٹیکشن کرتا ہے گاما ریس سے ایک سریس سے اور آپ کو پتہ ہے آج اوزون لیئر کے ڈپلیشن کے وجہ سے اوزون لیئر تھوڑی پتلی ہو گئی ہے جس کے وجہ سے کچھ ہامفل ریس جیسے گاما ریس ہے وہ زمین تک پہنچ رہی ہے جس کے وجہ سے science کہتی ہے کہ نت نئی بیماریاں ایجاد ہو رہی ہیں نئی نئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں جس کے وجہ سے لیکن الحمدللہ اللہ سبحان و تعالیٰ نے آسمان میں جو انتظامات رکھے ہیں ہر چیز کو اتنا پریسائس رکھا ہے وہ ہماری لئے ہی رکھا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن بہت کم ایسے لوگ ہیں جو ہمارے شکر گزار بندے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں آپ دیکھئے آسمان میں جو سورج ہے جس پہ ہم مزید ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں پیچھلے اپیسوڈز میں جس میں ہم نے سورج کے ڈائی میٹر سورج کے ویٹ کے تعلق سے بات کیا ہے اور کئی چیزیں ہم نے بات کیا ہے آپ جانتے ہیں سورج جو ہے یہ زمین سے 93 ملین کلومیٹرز دور ہے یعنی 930 لاکھ کلومیٹر سورج دور ہے کیا ہوتا اگر سورج تھوڑا زمین کے قریب ہو جاتا کیا ہوتا تو آج کی سائنس کہتی ہے کہ اگر سورج زمین کے تھوڑا سا بھی قریب ہو جائے گا تو زمین میں ساری چیزیں جل جائیں گے اگر سورج 93 ملین کلومیٹر سے 93.1 ملین کلومیٹر تھوڑا ہو جاتا ارت سے دوری تب کیا ہوتا زمین میں ساری چیزیں فریز کر جاتی ہیں سب چیز زمین میں برف بن جاتی ہیں انسان برف بن جاتا پیڑ برف بن جاتے ہیں جانور برف بن جاتے ہیں کس نے سوال یہ ہے کس نے آسمان میں اس سورج کو وہاں رکھا ہے جہاں پر وہ exactly ہونا چاہیے کس نے زمین سے سورج کو 93 ملین کلومیٹرز ہی دور رکھا ہے کس نے کیا کوئی ایسا ہے 94 ملین کلومیٹر زمین سے سورج کو دور کر دے کوئی ایسا نہیں ہے کون سائنٹسٹ ہے جس نے جا کر کس کو ایسا رکھا ہے سوچئے غور و فکر کرئے یہ قرآن ایک معجزہ ہے ہم بار بار اس بات کو یہ کہتے ہیں ہم لوگ کیا کہ قرآن is a living miracle الحمدللہ آپ دیکھیں آسمان میں یہ جو سولر سسٹم ہے الحمدللہ جس میں جو آٹھ پلینٹ ہے پہلے ہے مرکری پھر وینس پھر ارت پھر مارس and so on مرکری دوسرا وینس تیسرا ارت چوتھا مارس and so on آٹھ پلینٹ ارت سے سجئے ہوئے مرکری ہے وینس ہے ارت ہے and مارس ہے now سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سائنس کہہ رہی ہے آج کہ اگر یہ پلینٹ ارت جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں جو کہ مارس اور وینس کے بیچ میں یہ پلینٹ ارت مارس اور وینس کے بیچ میں ہے سائنس کہتی ہے کہ اگر یہ پلینٹ ارت وینس کے طرف تھوڑا سا کھسک جائے تھوڑا سا وینس کے طرف کھسک جائے یعنی ادھر کھسک جائے وینس کے طرف تو سائنس کہتی ہے کہ ارت کا ٹیمپریچر 450 ڈگری سیلسیس ہو جائے گا اللہ اکبر آپ سوچئے 40-50 ڈگری میں انسان کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ سائنس کے مطابق ہی 100 ڈگری سیلسیس پر 100 ڈگری سیلسیس پر پانی گرم ہو جاتا ہے water boils 100 ڈگری سیلسیس 450 ڈگری سیلسیس اگر ارت پر ٹیمپریچر ہو جائے گا ہر آدمی ہر چیز زمین میں پیخل جائے گی ہلکا سا اگر ارت وینس کے طرف کھسک جائے اور اگر ارت سائنس کہتی ہے اگر مارس کے طرف ہلکا سا کھسک جائے تو ٹیمپریچر ہو جائے گا 0 ڈگری سیلسیس یا مائنس میں چلا جائے گا اگین life possible نہیں ہوگا now the question is کون سی ایسی سائنس تھی یا کون سا ایسا سائنس تھا جو جا کر کے ان پلانیٹس کو یہ آٹھ پلانیٹس کو پہلے مرکری کو رکھنا ہے پھر وینس کو رکھنا ہے پھر ارت کو رکھنا ہے پھر مارس کو رکھنا ہے and so on کس نے ان پلانیٹس کو ویسے ہی سجایا ہے جیسے ہونا چاہیے ہمارا سوال یہ ہے کون کر سکتا ہے ایسا کس نے کیا ایسا اس آسمان پر ان چیزوں کو اتنے دقیق اتنے پریسائیس نظام میں کس نے رکھا ہے کس نے پلیس کیا ہے غور و فکر کریے افلا یتدبرون القرآن قرآن میں غور و فکر کریے ان نشانیوں میں غور و فکر کری سنوریہم آیتینا فی لفاقی وفی انفسہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آفاق میں نشانیاں دکھ لیں گے یہی تو نشانیاں ہیں یہ غور و فکر کیوں نہیں کر رہے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں الحمدللہ وہ حق کو قبول کرنے والے بنتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نمل میں سورہ نمبر ستائیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو بتلاو یہ آسمان اور زمین جو تم دیکھ رہے ہو جو اتنی بڑی ہے اس کو کس نے بنایا ہے کس نے اس آسمان سے بارش برسایا ہے کون ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جس کے حکم سے بارش برس جائے کس نے اس بارش کو برسا کر کے تمہاری لئے باغات نکالے ہیں کس نے ان باغات کے درخت کو پیدا کیا ہے تمہاری لئے کس نے جسے تم اپنے گزہ کو لیتے ہو جس سے فل فروٹ کھاتے ہو کس نے کیا ہے آپ جانتے ہیں عراق میں جب عراق کی جنگ میں تیل کے کوئے میں آگ لگی تھی جو بہت بڑی آگ تھی تو سائنس کہتی ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم نے کہتے ہیں فائر ٹرائنگل ہے فائر ٹرائنگل جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں ٹرائنگل میں تین سائنس ہوتے ہیں تو فیول آکسیجن اور ہیٹ یہ تین چیزیں چاہیے آگ کو اگنائٹ کرنے کے لئے یہ تین چیزوں کی ضرورت ہے اگر ان تین میں یعنی فیول ہیٹ اور آکسیجن ان تین میں کوئی بھی ایک چیزوں کی کمی رہے گی تو ہم آگ کو سلگا نہیں سکتے ہیں فائر کینان بھی اگنائٹڈ ہے تو جب عراق کے کوئے میں تین کی کوئے میں جب آگ لگا دی گئی تو ایک بہت بڑی آگ تھی تو لوگوں نے سوچا کہ اس کو بجھایا کیسے جائے تو اس ٹائم لوگوں نے کیا کیا کہ اس بڑی آگ کے ارد گرد آس پاس کچھ چھوٹے چھوٹے آگ لگا دی ہے لہٰذا جو آکسیجن اس بڑی آگ کے طرف جا رہی تھی وہ آکسیجن تھوڑا سا ڈائیوٹ ہو کر کے اس چھوٹی آگ کے طرف آنے لگی اور پھر لوگوں نے کیا کیا کہ آکسیجن کو ٹریک کر لیا یعنی آکسیجن کو روک دیا تو جیسے ہی آکسیجن کو روکا الحمدللہ وہ بڑی آگ بجھ گئی تو یہ بڑے حادثہ ہونے سے الحمدللہ بجھ گیا اگر آکسیجن کو ٹریک کر لی جاتا ہے لیکن آپ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نیزام بنایا ہے آکسیجن کا نیٹو جن کا یہ سب جو نیزام اللہ نے بنایا ہے آپ دیکھیں اگر جو پلانٹس ہیں یعنی جو پودے ہوتے ہیں یہ پلانٹس کہ دراصل کیا انہیل کرتے ہیں کیا ایکزیجن کرتے ہیں پلانٹس انہیل کرتے ہیں کاربان ڈیکسیڈ گیس کو اور پلانٹس گیو آؤٹ کرتے ہیں یعنی ایکزیل کرتے ہیں یعنی چھوڑتے ہیں آکسیجن گیس کو ہمارے ساتھ بکل اُلٹا ہوتا ہے ہم لوگ آکسیجن گیس کو انہیل کرتے ہیں اور ہو جاتا کہ پلانٹس جو کاربن ڈائکسائیڈ لیتے ہیں اور آکسیجن گیس کو چھوڑتے ہیں اور ہم لوگ کاربن ڈائکسائیڈ چھوڑتے ہیں اگر ایسا اللہ تعالی کوئی نظام مانا دیتا کہ جس میں پلانٹس بھی کاربن ڈائکسائیڈ چھوڑے ہماری تحرہ اور ہم بھی کاربن ڈائکسائیڈ چھوڑے سبوز اگر جیسے کیا ہوگا we will suffocate and die ہم suffocate کر جائیں گے اور ہم مر جائیں گے اگر اس کلٹا کر لیا یعنی اگر ایسا ہوتا کہ human beings oxygen دیتا plants کے جیسے یعنی plants oxygen کو exhale کرتے ہیں اور human beings کیا exhale کرتے ہیں carbon dioxide لیکن plants exhale کرے oxygen اور human beings بھی یعنی انسان بھی oxygen کو exhale کرے oxygen کو چھوڑے تو کیا ہوگا ایک چنگاری ایک match stick کی چنگاری اگر آپ جلائیں گے تو پورا کے پورے زمین پر آگ لگ جائیے اتنا perfect نظام کس نے رکھا ہوگا کس نے بنایا ہوگا جتنے مقدار میں جتنے quantity میں ہوا چاہیے جس جگہ چاہیے اللہ نے ہوا کو اتنے ہی quantity میں ہر جگہ رکھا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا اگر ذرا سا بھی oxygen بڑھ جاتا ہے ذرا سا بھی تو کیا ہو سکتا ہے آپ کے سامنے ہم نے data's کو present کیا ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انبیاء کیا تھا اور 32 میں کہ ہم نے آسمان کو ایک بالکل سیلنگ بنایا تمہارے protection کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رحمان میں سورہ نمبر 55 میں کیا انسان و جینوں کی جماعت اگر تم تمہارے اندر طاقت ہے تو ذرا اس آسمان کو پار کر کے لکھاؤ یا اس زمین کے اندر سے پار کر کے لکھاؤ اگر واقعی تمہارے پاس طاقت ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم بغیر اللہ کی قدرت کے یہ کام نہیں کر سکتے اللہ کے ریڈار میں ہو اللہ کے ریڈار سے تم کبھی بھی باہر نہیں جا سکتے ہو اس میں کیا ایسی بات ہے اس آیت میں کیا ایسا scientific miracle ہے آپ ذرا غور کریے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے جنوں اور انسانوں کی جماعت اگر تمہارے طاقت ہے تو ذرا اس آسمان کو پار کر کے تو دکھ لاؤ تم کہاں بھاگو گے تم کہاں بھاگ سکتے ہو تم کہہیں نہیں بھاگ سکتے ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر واقعی تمہارے طاقت ہے ہم سے بھاگنا چاہتے ہو ذرا زمین سے بھاگ کے دکھ لاؤ کہا جاؤ گے تم آئیے ذرا اس کو ہم scientifically دیکھتے ہیں کہ سائنسز کے بارے میں این آیات کے بارے میں کیا کہتے ہیں الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی تحقیقی سے ہم کو یہ بتا رہی ہے کہ ہم ایٹموسفیر کے جیسی جیسی اوپر چلی جاتے ہیں اسپیس میں ایٹموسفیرک پریشر جو ہیے کم ہوتا چلا جاتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ سب سے دور جو ہم سے سیتارہ ہے جو سٹار ہے سب سے دور وہ 24 billion light years دور ہے اللہ ہو اکبر 24 billion light years and 1 billion is 100 کروار یعنی 24 billion light year اور light year ہم دیکھ چکے کیا ہوتا ہے light year ہوتا ہے روشنی یعنی light ایک سال میں جو سفر تائے کرتی ہے جو کی ایک ٹرلین ہے یعنی 10 رشدی پاور 12 یعنی 24 billion light years سٹار جو سب سے دور سٹار ہے وہ ہم سے دور ہے اللہ ہو اکبر یعنی اگر کسی آدمی کو اس سٹار کو پار کرنا ہے یا اس سٹار تک پہنچنا ہے تو اس کو ایسی گاڑی بنانی ہوگی ایسا سپیس کروار بنانا ہوگا جو 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کا اس سفر سے چلے جو کی ہو نہیں سکتا ہے اور بیل فرد اگر مان لیجئے اگر وہ ایسا کر بھی لیتا ہے تب پر بھی اس کو 24 billion years لگے گا اس سٹار تک پہنچنے کے لیے جو سب سے فاردیسٹ ہے اور گیس وارڈ یہ سٹار ملکی وے گیلیکزی میں ہی ہے یہ سٹار ملکی وے گیلیکزی میں ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسانوں اور جنوں کی جماعت اگر تمہارا پاس طاقت ہے تو ذرا اس آسمان کو پار کر کے دکھ لاؤں کوئی پار نہیں کر سکتا ہے that means تم کہاں بھاگ ہوگے تم کدھر جا سکتے ہو تم ہر وقت اللہ کے ریڈار میں ہو تم بھاگ نہیں سکتے ہو تو نہ آسمان میں کوئی بھاگ سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم زمین میں بھی نہیں بھاگ سکتے ہو کیوں کیونکہ آج کی تحقیقی سائنس ہم یہ بتلا رہی ہے کہ ہر تیس میٹر زمین کے جیسے ہی آپ اندر چلتے چلے جائیں گے ہر تیس میٹر پر تیمپریچر ایک ڈگری سلسیس بڑھتا چلا جاتا ہے بڑھتا چلا جاتا ہے ہر تیس ڈگری سلسیس پر اور بڑھتے 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 جب ارث کے آپ کوئر میں پہنچیں گے تو وہاں پر تیمپریچر ہو جاتا ہے سکس تھاؤزن ڈگری سلسیس چھ ہزار ڈگری سلسیس سے تیمپریچر ہو جاتا ہے اور سائنس کہتی ہے کہ جو سب سے ڈیپیسٹ ویل جو سب سے کوئا گہرا کوئا جو کھوڑا گیا وہ تھا بارہ سے تیرہ کلومیٹر یعنی جب سائنس دانوں نے تیرہ کلومیٹر کے بعد اور زمین کے اندر جانا چاہا یا کوئاں کھوڑنا چاہا تو انہوں نے ایک عجیب چیز دیکھی وہ عجیب چیز کیا تھی کہ گرمی کے وجہ سے تیرہ کلومیٹر کے بعد میں ہر چیز چاہے وہ کرین ہو ڈرننگ مشین ہو یہ سب پہل جا رہی ہے اس کا مطلب سائنس کہتی ہے کہ بارہ سے تیرہ کلومیٹر زمین کے اندر آپ نہیں جا سکتے ہیں ہر کچھ ملڈ کر جائے گا ہر ایک چیز ملڈ کر جائے گی کب جب صرف اور صرف بارہ سے تیرہ کلومیٹر اب زمین کے اندر جائیں گے تو اللہ اکبر اللہ تعالی نے اسی بات کو آپ دیکھئے کتنا پرسائی صلی اللہ تعالی نے سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 33 میں فرمایا کہ اے انسانوں اور جنوں کی جماع اگر واقعی میں تم میں طاقت ہے تو ذرا اس آسمان اور زمین کے کناروں کو ذرا پار کر کے دکھ لاؤں اور تم نہیں کر سکو گے ایسا الحمدللہ یہ ایسا سائنٹیفک فیکٹ ہے یہ اس آیت میں ایسا سائنٹیفک میریکل ہے جو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج کی سائنس اس بات کو ثابت کر رہی ہے کیوں میں نے آپ کو بتلایا جو فاردس سٹار ہے ہم سے وہ 24 بلین لائٹ ایرز ہے 24 بلین لائٹ ایرز اور 24 بلین لائٹ ایرز کیا میں آپ کو بتا چکا کوئی بھی 24 بلین سال تک زندہ نہیں رہ سکتا ہے مطلب تم پہنچ ہی نہیں سکتے ہو تم ان سکائز کے کناروں کو نہیں پار کر سکتے ہو اور اگر تم ارد کے نیچے جانا چاہو تم بھی نہیں کر سکتے کیوں کہاں بھاگوگے تم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کتنا جا سکتے ہو تمہاری سارے تمہارے ٹیکنیس کے ساتھ سارے ایکویپمنٹ کے ساتھ تم زمین کے تیرہ کلومیٹر کے اندر بھی نہیں جا سکتے کیوں سب تیس پیغل لے گی اللہ حُو اکبر سبحان اللہ کون بتا سکتا ہے یہ یہ میرکل سرے رحمان کی آیت میں آیت نمبر تھڑی تھری میں کون بتا سکتا ہے رحمت اللہ غور و فکر کریے بعض سائنٹسٹ جو چاند پر گئے انہیں کہا کہ ہم نے چاند پر پول ٹو پول ہم نے درارے پائی ہیں دیپ جس کی درارے جو کافی چوڑی ہے جو لگ بگ سو کلومیٹر لمبی ہے ہنڈیڑ کلومیٹر لانگ یہ درارے اور کئی کلومیٹرز یہ ڈیپ ہیں اور چوڑی ہیں یہ درارے چاند پر اور انہوں نے چاند پر فٹوگریس لیے اور جب ان فٹوگریس پر سائنسدانوں نے غور و فکر کیا تو اللہ کے فضل و قرم سے جانتے انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ یہ فٹوگریس ہم کو یہ ثابت کرتی ہے کہ ضرور نہ ضرور چاند کبھی نہ کبھی سپلٹ ہوا ہوگا چاند کبھی نہ کبھی دو ٹکڑے ہوا ہوگا اور ہم جانتے الحمدللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ کمر میں سورہ نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ کمر کی اپنائی آئیتوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جو موجزہ دکھا ہوا کیا تھا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تھے اور دو ٹکڑے ہونے کے بعد چاند پھر سے ری جوائن ہوا تھا آپ دیکھیں الحمدللہ سبح الحمدللہ یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے جس کو آج سائنس مان رہی ہے تسلیم کر رہی ہے وہ کہتے ہیں یہ جو ریفٹس دیکھے جا رہے ہیں یہ جو درارے دیکھے جا رہی ہیں جو کئی کلومیٹر چوڑی ہے اندر ہے ڈیپ ہے اور لمبی ہے چاند پر یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب چاند مون جو ہے یہ اسپریٹ ہوا ہوگا الحمدللہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ چاند پر آزان کی آواز سنائیں دی اس کے بارے میں سائنسزہ کیا کہتے ہیں سائنٹیسٹ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں سائنٹیسٹ اس کا اقرار بھی نہیں کرتے ہیں اس کا انکار بھی نہیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ایسا ہو بھی سکتا ہے اور ایسا نہیں بھی ہو سکتا ہے اللہ وہ علم ہمیں نہیں پتا ہے لیکن چاند پر آزان کے روا سنائیں پڑی کی نہیں پڑی یہ ابھی سٹل آن ریسرچ میں ہے اللہ وہ علم کے آگے پروڈیس ہوگا لیکن ہم ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ چونکہ اللہ کے نمی فرمایا کہ کوئی ایسا جگہ نہیں ہے یونیورس میں جہاں پر فرشتے سجدہ اور رکوع اور عبادت اللہ کی نہیں کرتے ہو تو می بھی ہائی پوسیبلیٹیز ہے ہو سکتا ہے می بھی ہائی پوسیبلیٹیز ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے لیکن جو سائنٹیفی فیکٹ ہے کہ مون سپیٹ ہوا تھا الحمدللہ وہ سائنس نے ثابت کیا ہے تو ناظرین اس اپیسوڈ کا امارا وقت ختم ہو چلا انشاءاللہ ہمیں ادازت دیجئے انشاءاللہ پھر ہم اگلے اپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ